موسیقی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ یہ نیت کریں زہر جب پڑھیں تو آپ کہیں میرے ذمہ زہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہیں نہیں یاری نا وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہیں تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمہ میں ہیں سمجھ رہے ہو اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں اندازہ ہی ہوگا یقین تو نہیں ہو سکتا کتنی سال کی فجر ہے بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں زہر زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ زہر کم رکھیں فجر زیادہ رکھیں ٹھیک ہے نا تو جمعے کتنے آئے ہیں یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا اس کا یقین نہیں ہو سکتا تو اندازہ ایسے کر لیں اور جتنی جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کارتے جائیں بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس لئے حافظے پر اعتماد نہ کریں ڈائری میں بقاعدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کارتے چلیں تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے جس سپیٹ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے کمپلیڈ ہو جائے تو بھائی چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آگئی تو وسیعت کر کے جاؤ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیں کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کا مغلف نہیں ہے اب ایک دن میں پانچ نمازیں ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے وہ تقریباً پچاس سال کی عمر میں دین پر آئے گورمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے پچاس سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عالم بھی بنے وہ حافظ بھی بنے اور میرا خالق کتنے ساٹھ چالیس پچاس سال کی قضائیں عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے ایسا ٹائم کو منیج کیا انہوں نے تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال شاٹ ہیں ایسے لوگ تو آپ ایسے نہ بنیں اتنے ہی کر لیں کہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی پھر قضائیں عمری پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہے فجر کے وقت میں زہر کی پڑھ سکتے ہو مکرو وقت نہ ہو مکرو وقت جو سورج نکلتے ہوئے زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا فجر اور اثر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں مگر قضائیں عمری پڑھ سکتے ہیں وطر بھی پڑھنے پڑھیں گے احناف کے ہاں وطر کی نماز کیا ہے واجب ہے اس میں دلائل کیا ہے کیونکہ آج کل کلپ ایسے آرہے ہیں کوئی واجب کچھ نہیں ہوتا اور یہ سنت موقع دہ کچھ نہیں ہوتا یہ بھی آرہے ہیں کلپ مارکن میں تو وہ نہیں فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں بس فرائز پڑھیں گے فرائز پڑھیں اور وطر پڑھیں ٹھیک ہے نا اور فرائز میں یہ آسانی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکت میں اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی بولنے نا چلیں فرض کی تیسری رکت میں تین دفعہ سبحان ربی العلا کہنے کی بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے نا فرض کی تیسری اور چوتھی وطر میں تیسری رکت میں پڑھنا پڑے گا فرض کی تیسری چوتھی رکت میں چاہیں آپ مختصر قرارت کر لیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے بہتر ہے سورة فاتحہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی اور اس سے نماز آپ کی مختصر ہو جائے گی سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہہ الہہ انتا نستغفیرو گونہ